جی ویورز ویلکمون مائے چینل ویورز آج ڈاکٹر ہمیرا کے ساتھ جو ہے کچھ ہٹ کے بات ہوگی اور کچھ صحت کی بات ہوگی اور کچھ بیماریوں سے اور چھٹکارہ پانے کی جو ہے کچھ بات ہوگی اور آج ہم کچھ ایسا سیکھیں گے کہ جو کہ ہمیں جو ہے وہ پوری عمر کے لیے یاد رہے گا اچھا ویورز دیکھیں ہم مسلمان ہیں بے شک اللہ کا شکر ہے اور ہمیں جو ہے کہا جاتا ہے کہ ہم پانچ دفعہ دن میں نماز پڑھیں تو اس میں جو نماز کا ایک جز ہے سجدہ یہ بہت ہی میں نے ہر پہلو پہ جو ہے نماز کے سوچا لیکن جو سجدہ میں نے دیکھا کہ میں نے دیکھا مطبع ایک ڈاکٹر کی نظر سے ظاہر ہے میں بات کروں گی اب جو اس کی جو ریلیجیس باتیں ہیں وہ تو ظاہر ہیں وہ ہیں کہ ظاہر ہے نماز پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے اور ایک اچھا عمل ہے آپ کو گوڈ ڈیٹس مل رہے ہیں اور آپ کی جو جنت ہے اس کو جانے کا جو سباب ہے وہ بے شک نماز ہے ٹھیک ہے جی اور نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے یہ آپ سب کو پتا ہے بچپن سے ہم جانتے ہیں وہ تو چلیں ٹھیک ہے اس کا جو مذہبی اسپیکٹ ہے لیکن تھوڑا جو ینگ جنریشن ہے ہماری ہمیں چاہیے جو ہمارے جیسے سائنٹفک لوگ ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں انہیں چاہیے کہ جو وہ جانتے ہیں وہ ان سے ضرور شیئر کریں کیونکہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ نماز سے بڑی وہ خائف نظر آتی ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ بوجھ ہے اور جب بھی آپ کسی ینگ بچے کو کہتے ہو کہ نماز پڑھو تو وہ بڑا ہی آپ سے تانگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ مور انٹو میوزک اور مور انٹو موویز اور اس طرح کی جو انٹرٹیننگ چیزیں ہیں ان کو زیادہ جو ہے اس کی طرف اٹریکٹڈ ہوتے ہیں اچھا تو لیکن آج میں اس میں سجدے کے بارے میں تھوڑا سا میں ظاہر ہے بچے بھی مجھے فالو کرتے ہیں تو میں ان کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ دیکھو دیکھو آپ کو اللہ نے جو ہے بنایا ہے ٹھیک ہے تو آپ اللہ کی ایک تخلیق ہو جو انسان ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے ٹھیک ہے تو اب وہ جو خالق ہے اس کو پتا ہے کہ کیا چیز جو یہ جو کریشن ہے میری یہ کیا کرے گی اور یہ کس جگہ پہ رہے گی اور یہ کیا کرے گی تو اس کے حق میں بہتر ہوگا ٹھیک ہے تو سوچو جیسے آپ سوچو کہ آپ کوئی مشین بناتے ہو ٹھیک ہے جیسے اب آپ نے فرزامبل ایک ٹی وی بنایا اچھا تو اب آپ کو اس کے ان این این آوٹ کا پتا ہے ٹی وی کے آپ کو پتا ہے کہ اچھا جی یہ اتنی والیوم پہ یہ ٹھیک رہے گا اور اس والیوم پہ جو ہے یہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے نا ٹی وی کے ساتھ ایک مینویل دے دو گے کہ اچھا بھی اس کو بس پانچ دفعہ چلانا ہے اس کو جو ہے اگر دن میں دس دفعہ چلے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا اس کے لئے پانچ دفعہ جو ہے نا اس کو بند کریں یہ صرف پانچ دفعہ چلائیں دس دفعہ نہیں چلانا ٹھیک ہے اور اتنی دیر کے لیے اس کو بند کر دیں تو اچھا اسی طرح آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ خدا کی تخلیق ہو اور اس نے جو ہے نا آپ کو بنایا اور اس نے آپ کو پھر نماز کا حکم دیا تو وہ یہ تو ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ریلیجیس ہے لیکن وہ آپ کے اپنے حق میں یہ جو سجدہ کرنا تھا نا وہ انسان کے حق میں تھا اس کو جو ہے بیماریوں سے مصیبتوں سے بچانے کا ایک سبب تھا اب یہ دیکھیں بے شک ہم مرنے کے بعد جو ہے جنت اور دوزخ پر بلیو کرتے ہیں لیکن میں نے تو آپ پوچھیں میرے سے تو میں نے تو اس دنیا میں بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ جہنم میں جلتے دیکھیں اچھا اب جہنم میں جلنا دیکھیں یہی ہے کہ جب آپ کے پاس اسباب بھی ہوں اور آپ کے پاس حالات بھی ہوں لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ آپ کو دل کا سکون نہ ہو تو یہ جہنم میں جلنے سے زیادہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اچھا بیوز دیکھیں اب آپ کا جیسے اب انسان کو جو ہے ہم دیکھیں ایک مشین کے طور پر روپ میں دیکھیں تو دیکھیں اوپر جو ہے یہ برین لگاوا ہے ٹھیک ہے تو ادھر جو ہے یہ آپ کے لنگز ہیں یہ ہارٹ ہے یہ آپ کے جو ہے کڈنیز ہو جاتے ہیں اچھا پھر یہ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے یہ آپ کا جو سٹمک ہے یہ یہاں پہ ہے اور یہ میں ادھر بنانا چاہتی تھی تو سٹمک جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک آپ کا آرگن ہے اور اور چلیں گے اس کو میں اس میں پیچھے اس کے چھپانا چاہتی تھی اچھا جی یہ سٹمک بھی ادھر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا آپ اگر دیکھیں آپ زیرہ جو بچے سائنس جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ جو زمین ہے ہماری وہ ہر وقت جو ہے وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ دی ہے یہ جو ہے نا فورس آف گریوٹی وہ آپ کو اپنے طرف کھینچ رہی ہے ہر وقت جیسے کشش سکل کہتے ہیں تو آپ اس کشش سکل کا جو اثر ہے وہ انسان کی باڈی پہ بھی پڑتا ہے جو آپ کے باڈی میں جو ہے خون ہے آپ سوچیں کہ وہ اس کشش کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے تو اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی باڈی میں ایک پمپ لگا ہے جو کہ ہارٹ ہے اور یہ ہارٹ جو ہے یہ پمپ کرتا ہے بلڈ اور اسی لیے دیکھیں یہ جو آپ کا خون ہے آپ کی باڈی میں جا رہا وہ اوپر بھی جاتا ہے برین کی طرف بھی جاتا ہے کانوں میں بھی جاتا ہے اور یہ اگینسٹ گریوٹی جا رہا ہے دیکھیں کشش سکل یہاں کھینچ رہی ہے یہ اگینسٹ گریوٹی بلڈ آپ کا جا رہا ہے اچھا اس دوران اگر آپ دن میں پانچ دفعہ جھکتے ہو یہ سجدہ کرتے ہو تو اب آپ دیکھو کہ یہ جو بلڈ ہے یہ والا جو اس کو پہلے اگینسٹ گریوٹی جا رہا تھا تو اب یہ جو ہے نا یہ اس ڈائریکشن میں یعنی یہ آپ کا ہارٹ یہاں پہ ہے اس بندے کا تو یہ جو ہے یہ اب اس ڈائریکشن میں یہ جو ہے یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب بالکل یعنی گریوٹی کی وجہ سے جو دیکھیں اس کا جو سائرہ یہ نیچے ہے اور یہ جو ہے نا اب اس کو یعنی نہ تو ہارٹ کو اتنا زیادہ کام کرنا پاڑا ہے اس وقت اس پوزیشن میں اور یہ بلڈ جو ہے نا یہ زیادہ مقدار میں آپ کے برین کو جا رہا ہے آپ کے کانوں میں جا رہا ہے اور یہ جو سارے سٹرکچرز ہیں ادھر نیک میں ادھر جا رہا ہے اور اچھا جی پھر یہ جو کیڈنیز ہوتے ہیں آپ کو یہ بھی دیکھیں ان کی ٹاپ پہ جو ہے نا آپ کے ایڈرینل گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سٹریس کو کنٹرول کرتے ہیں اچھا تو اب یہ بھی جب یہ جھکا ہے تو یہ ظاہرہ یہ بھی جو ہے ان کو بھی بلڈ سپلائی زبردست قسم کی ملی ہے ٹھیک ہے اچھا جی پھر لنگز کو کیا فائدہ ہوئے ہیں لنگز کو یہ فائدہ ہوئے ہیں کہ لنگز کو جو ہے نا دیکھیں یہ جب ہم ایسے الٹا کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے یہ جو ہے نا لنگز آپ کے جیسے آپ یالو سے کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اس کے اندر دیکھیں کوئی بہت سے آپ کہہ لیں کہ مادے اکٹھے ہو جاتے ہیں سیکریشنز جنہیں ہم کہتے ہیں تو یہ جب بندہ جھکا ہے تو یہ لنگز کا بھی جو ہے نا یہ جو سیکریشنز ہیں وہ ادھر آ گئی ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اپسائیڈ ڈاؤن کر کے اگر آپ سمجھیں گے تو سمجھ آ جائیں گی ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھیں کہ لنگز کی بھی جو ٹاپ ہوتی ہے اس کو بلڈ سپلائی ملی ہے ٹھیک ہے اچھا جی آپ تھوڑا سا چلیں لنگز کے اوپری بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک تو یہ ظاہرہ اس کے جو ہے نا ایسے جو ہمارے جو سیکریشنز جو ایکس ٹوائیڈر کٹھی ہوئی تھی ان کو ادھر سے باہر نکلنے کا موقع ملا لنگز کی جو ٹاپ ہے اس کو بلڈ سپلائی مل گئی اچھا اب آپ دیکھیں کہ ٹی بی کا جو جرم ہوتا ہے نا اور خاصلہ پر ٹی بی کا جو جرم ہوتا ہے وہ ہمیشہ لنگ کی ٹاپ پہ گروہ کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ بلڈ سپلائی اس کو کم ملتی ہے تھوڑی سی یہاں کے نسبت تو اس لئے یہاں پہ نا وہ چپکے سے گروہ کر جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ظاہرہ یہ دیکھیں ٹاپ ہے نا جیسے اب آپ دیکھیں نا ٹاپ آف ایک ہاؤس ہو جہاں پہ مطلب یہاں پہ سارے لوگ رہتے ہیں ٹاپ پہ کوئی نہیں رہتا تو یہاں پہ ساری آکسیجن ہوتی ہے لیکن ٹاپ پہ نہیں ہوتا تو یہ اس والی جگہ کو تب آکسیجن ملتی ہے جب آپ سجدے میں جاتے ہو ٹھیک ہے اور یہ والی جو سیکریشنز ہیں نا یہ تب خالی ہوتی ہیں ان پائپوں سے یہ جو سانس لینے کی پائپیں ہیں جب آپ سجدے میں جاتے ہو ٹھیک ہے تو دیکھیں کتنے فائدے ہیں یہ اس چیز کے اچھا جی برین کو بلڈ سپلائی زبردست قسم اس طرح دیکھیں اس طرح کم برین کو مل رہی ہے بلڈ سپلائی برین کو بھی جب وہ نیچے گیا یہ ادھر ہے اب اس آدمی کا برین تو یہ دیکھیں اس کو زبردست بلڈ سپلائی ملی ہے اور اچھا اب بلڈ میں کیا ہے جو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی بلڈ مل رہا ہے ٹھیک ہے چلیں بلڈ بھی مل رہا ہے لیکن اس میں بلڈ میں کیا ہے بلڈ میں دیکھیں آکسیجن ہوتی ہے آکسیجن جو ہے نا وہ آپ کی لائف ہے یہ آپ سمجھ لیں لکھ لیں کہیں ٹھیک ہے کہ آکسیجن آپ کی زندگی ہے آپ کہتے ہیں دولت میری زندگی ہے نہیں بالکل بھی نہیں آکسیجن جس کو نہیں ملے گی وہ مر جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھنا ہے تو بلڈ میں آکسیجن ہے اور آکسیجن جن جن جگہوں پہ جاتی ہے یہ ایک ٹریٹمنٹ کے طور پہ کام کرتی ہے برین میں جا رہی ہے اچھا یہاں سرکولیشن اچھی سی ہو رہی ہے یہاں کیمیکلز جو ہیں وہ بیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ سوچیں میں نے دیکھے ڈپریشن کے مریض دیکھے بائی پولر کے مریض دیکھے اچھا لیکن جو ہے نا وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے ان کا یہ ایک میں نے چیز ان میں دیکھی اور اس وجہ سے جو تھے وہ بے شک مطلب وہ مورلی ہو سکتا کہ کرپٹ پیپل تھے لیکن نماز نہیں چھوڑتے تھے تو اس وجہ سے شاید وہ جو ہے نا دنیا میں ایک اچھے عودوں پہ فائز اپنے آپ کو کرپائے تھے یعنی اپنی ڈیسیبیلٹیز کے باوجود یعنی دیکھیں نا کسی کو جیسے جنیٹیکلی کوئی ڈپریشن کا شکار ہے مطلب جس فیملیز میں ہوتی ہیں لیکن وہ نماز کے ذریعے سے نا وہ دنیا میں انہوں نے کافی اچھی اچھی اچھیومنٹس کی ایسے میں نے مریض دیکھے ٹھیک ہے تو یہ سمجھنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے اور مشاہدے کی بھی بات ہوتی ہے کبھی آپ بھی مشاہدہ کریں تو آپ کو بہت سے اثرار آپ پہ کھلیں گے اچھا جی اکسیجن جہاں جہاں یہ بلڈ ڈپ جا رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں برین میں جا رہا ہے اس کی ٹاپ پہ جا رہا ہے اکسیجن جہاں جہاں جا رہی ہے وہاں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے وہاں ایک تو رپیر کا کام شروع ہو جائے گا اچھا جی پھر وہاں پہ جو ہے جو کیمیکلز وغیرہ دیکھیں ہم برین میں جیسے جا رہی ہے تو کیمیکل بیلنس ہونے کا ذریعہ بنے گا اچھا جی پھر ہم بچوں میں جیسے کہتے ہیں کاغنیٹیو ابیلٹیز جو ہیں ان میں کام ہیں سمجھنے کی صلاحیت کام ہیں مائیگرین جن لوگوں کو رہتے ہیں ان کو بھی اکسیجن جیسے پہنچے گی ان جگوں پہ تو زبردست ان کا مائیگرین آئیم شور کہ وہ کنٹرول ہوگا اور میموری میں بھی اضافہ ہو میں نے دیکھا جو لوگ نمازیں پڑھتے تھے کی میموری زبردست تھی اچھا ایک دفعہ میں نے خود پرسنلی اپنے تجربے کے لیے میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی تھی پہلے میں آٹھ تس سال سے میں نے کوئی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑی تھی تو میں نے نا ویسے تجربے کے لیے چھوڑ دی کچھ ظاہرہ زندگی میں بھی آپ کو پتہ ہر ہے کہ زندگی میں آپس ان ڈاؤنز ہوتے تھے میں بہت زیادہ بیزی ہو گئی اور نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ میں نے نماز چھوڑی ہے تو میرا جو سٹریس لیول تھا وہ ہائے چلا گیا بہت زیادہ ہائے ہاں اس کو ادھو لکھتے ہیں ہائے سٹریس لیول ہوا اور میری حالت خراب ہو گئی اور پہلے یعنی دیکھنے میں بھی جو ہے وہ لگتا نہیں تھا کہ یہ سٹریسٹ ہے تو ابھی وہ شکل پہ نا وہ ایک سٹریس آنے لگی اچھا تو اب اس میں بچوں کو بتانا چاہتی ہوں یا جو بھی لوگ سن رہے ہیں وہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ چلیں نماز آپ کا پڑھنے کا دل نہیں چاہتا آپ کہتے ہو ہے کیا مسئیبت ہے لیکن آپ سجدہ ضرور کر لیں سجدہ آپ کریں اپنے فائدے کے طور پر کرو آپ جو بھی بچے یا بڑے ان بماریوں کا شکار دیں کہ سی او پی ڈی ہے کووڈ بھی ہے کووڈ میں بھی دیکھیں ابھی گوروں نے دیکھا کہ یہ والی پوزیشن میں جو ہے نا جب بندہ جاتا ہے کووڈ جن لوگوں کو ہوا ابھی میں کووڈ میں کامگاری تھی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ انہیں کہا کہ یہ جو ہے نا اس طرح سے آپ جب اس پوزیشن میں جاؤ گے تو یہ جو آپ کے کووڈ کی وجہ سے جو یہ سیکریشنز ہیں یہ جو مادے ہیں جمع ہوئے اس پوزیشن میں باہر نکلیں گے وہ ہم پیشنٹس کو بتاتے تھے یہ چیز تو آپ سوچیں کہ پھر اللہ نے ہمیں یہ پہلے سے بتایا گا تو صرف میں جو میں زور دینا چاہتی ہوں کہ جو بھی پیشنٹس ہیں میرے جو میرا یوٹیوب چینل اس پر کافی پیشنٹس ہیں جن کو کافی پرانی بماریوں کا جو شکار ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی ٹھیک ہے آپ کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا چلیں نہ پڑھیں ایزا ریلیجیس ایکٹیوٹی نہ پڑھیں لیکن آپ سجدہ ضرور کریں ٹھیک ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نماز میں سو گی آپ کیا کریں نہیں آپ جا کے سجدہ ضرور کر لیں اللہ کرے گا اللہ کی رحمت ہوگی تو چلیں نماز بھی انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی لیکن آپ جو ہے نا اس کو ایز اپنی ہیلتھ کے ایکسرسائز کے طور پر آپ نے سجدہ ضرور کرنا ہے جا کے اس ٹائمنگ میں جیسے آپ کی امی نماز پڑھنی ہے آپ کا دل نہیں چاہتا لیکن آپ سجدہ ضرور کریں ٹھیک ہے اس سے یہ ہے کہ لمبا سا سجدہ کریں دو کریں تین کریں فرق نہیں پڑتا اچھا تو وہ یہ ہے کہ آپ کو جو اس کے جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں وہ ضرور ملیں گے تو باقی چلیں وہ تو نماز پہ جو آتا ہے بندہ اللہ سے لو لگاتا ہے تو وہ تو ظاہرہ ایک اور بات ہے اور اچھا ایک جو چیز تھی وہ مائنڈ فولنس دیکھیں میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں ٹھیک ہے مائنڈ فولنس یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا ایک چیز پہ فوکس کرتے اپنے پریزن پہ فوکس کرتے اچھا اب نماز میں بھی دیکھیں ہمیں خشو اور خضو کا جو ہے وہ کہا گیا ہے مسلمانوں کو تو یہ مائنڈ فولنس کی زبردرس پریکٹس ہے یعنی اس وقت صرف آپ اللہ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں نا ہمارا فوکس جب برین کا ایک جگہ پہ ہوتا ہے تو یہ ویسے ہی آپ مائنڈ فول ہو جاتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کتنی اچھی یہ ایک بادت ہے لیکن ہم اس کی جو فائدے ہیں ہم ان سے جو ہے نا وہ بالکل کتا تعلق ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے تو اچھا اس میں اگر آپ تھوڑے سے کڈنس پہ جو نیز کو جو فائدے ملتے ہیں وہ بھی زبردست ہیں یہ دیکھیں یہ اس پوزیشن میں جب نیز آتے ہیں تو بھی جو ہے نا ان کی بھی جو ہے نا ایک بلڈ سپلائے امپروو ہوتی ہے اور آرثرائٹس کے چانسز کم ہوتے ہیں لیکن ظاہرہ دیکھیں اب یہ نہیں ہے میں آپ کہوں گی کہ صرف سجدہ ہی جو ہے آپ کو اور بھی جو ہے نا اپنی باڈی میں نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے کیلچم چاہیے اور جو ہیں وہ ظاہرہ ان کی اہمیت نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت سی جو بیماریاں ہیں میرا حال ہے کہ وہ ان سے آپ کو چھٹکارہ مل سکتا ہے اگر صرف سجدہ آپ اپنی زندگی میں لیں آئے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگ کے لیے کوئی وہ میں ظاہرہ ہے کوئی میں مذہبی کوئی سکالر نہیں ہوں اگر کوئی انکہ ہی میں نے کوئی جو ہے غلط کوئی بات کہہ دیا ہے تو آپ مجھے اگنورنٹ پرسن سمجھ کے اگنور کریں لیکن ظاہرہ ایز ای ڈاکٹر جو میں نے دیکھا وہ میں آپ تک لانا چاہتی تھی اور اللہ نے اس چیز کی مجھے توفیق دی تو یہ ہے کہ ایک بھی شخص کو اس کا فائدہ ہو جائے گا تو مطلب چلیں میری جو ایک کابش ہے وہ سپھل ہوئی تو ویرس تینکس پر واشنگ اور یہ میرا چینل ہے سبسکرائب کریں فیس بوک کا پیج ہے وہ بھی سبسکرائب کریں اور تینکس پر واشنگ